نمشکار سواگت ہے آپ کا بندیلی درپن میں بندیلی درپن کی خبر کا اثر ہوا ہے لوکشنگر بلوک کے صدھ پور گاہ میں جلد بنے گی سڑک ایک فوجی نے آواز اٹھائی تھی گاہ کی بدحالی پر لوکشنگر بلوک کے پوروا پمہوری گرام پنچائد کا معاملہ تھا جہاں کے صدھ پور میں تین کلو میٹر تک کوئی سڑک نہیں تھی اور اس بدحالی کی تصویریں فوجی بھگوان داس کے دورہ جاری کی گئی تھی فیڈیو وائرل کیے گئے تھے فوجی کے دورہ جس میں پورے گاؤں کی بدحالی کی تصویریں خود فوجی نے رنجم بارس کے بیچ میں دکھنائی تھی اور اس کے بعد لگاتار ویڈیو سوسل میڈیا میں وائرل ہوئے میڈیا سنستانوں میں لگاتار خبریں چلیں بنجلی درپن نے بھی اس خبر کو پرمکتہ سے دکھایا اور اس کے بعد اب پرساسن کا بیان آیا ہے جلہ پنچہ سی ای او کی دورہ بتایا گیا ہے کہ تین دن کے اندر صدپور گاؤں کی سڑک سیکرت ہوگی اور جلد ہی یہاں نرمان کار چالو ہوگا دراصل صدپور گاؤں کے فوجی بھگوان داس جو قسمیر میں پوشٹٹ ہیں اور چھٹیوں میں اپنے گاؤں صدپور آئے ہوئے تھے اسی پیچ بے موسم بارس ہوئی اور ایک بار پھر جو حالات ان کے گاؤں کے ہر برسات میں ہو جاتے ہیں ویسے ہی حالات پیدا ہو گئے نہ صرف گاؤں کی گلیاں کیچڑ دلدل سے سرابور ہو گئیں بلکہ گاؤں سے لے کر پروہ تک کا مارگ بھی ویسا ہی نظر آیا اور اس کی تصویریں فوجی نے خود ویڈیو بنا کر سوسل میڈیا پہ جاری کی ویڈیو میں فوجی کے دوارہ بستانی پرساسن سے لے کر جلا پرساسن تک سڑک بنوانے کی مانگ رکھی گئی وہیں انہوں نے اپنا درد بھی بیعا کیا کہ ان کی پتنی بیمار ہونے کے باوجود بھی آباگ امن صحیح نہ ہونے کے قارن وہ اسے اسپتال تک نہیں لے جا سکتے اس کے بعد بگاتار فوجی بھگوان داس کے ویڈیو سوسل میڈیا میں وائرل ہوئے اور اب جلا پنچائز سی ای او نے چند سمپر کے مادیم سے ویڈیو چاری کیا ہے اور بتایا ہے کہ سڑک نرمال کے پراکلن ہے تو ست کیا گیا پنچائت نرباچن کی آچار سہیتہ لاغو ہونے سے سویکرت نہیں دی جائے سکی اور نرمال کی سویکرت دی جا رہی ہے سی ای او جنپت پنچائت ودل دوارہ موقع پر نیڈی چھڑ بھی کیا گیا ہے ان کے دوارہ یہ بھی کہا گیا کہ تین دن کے اندر اس سڑک کو سویکرت کیا جائے گا اور بہت جلد سڑک کا نرمال کاری بھی ہوگا فوجی بھگوان داس کی بات سنی گئی ہے جس طریقے سے انہوں نے اپنے گاؤں کا درد بیان کیا تھا گرامینوں کی تکلیف بتائی تھی تصویریں دکھلائیں تھی رساسن جا گیا ہے اور اب جلد ہی وہاں سڑک کا نرمال کار ہوگا پرسل میڈیا میں لہوکش نگل جنپد پنچائت کے گرام میں آوہ گوھن کی سوگیدھا نہیں ہونے کے سمبند میں کبر پرکاسی تو ہی ہے اس کی جہاں جہاں ہم نے سیو جنپد پنچائت سے کھرائی تو اس میں یہ پایا گیا کہ اس کا پرستاؤ سبت برانے کے لیے ایک مہینے پہلے سیو جنپد نے جلہ پنچائت کو بھیجا تھا اور اس کا ٹی ایس اور اسٹی میٹ کے لیے ہم نے یہ آریاس کو لکھا ہے اور یہ آریاس سے ہم نے دو دن میں ہی وہ پرستاؤ بھیجینے کے لیے بھولا ہے یہ روڈ جلدی ہی تین دن میں سوکریت کر کے اس کا کاری پرارک کرائے جائے گا اُٹھ سڑک بنانے کا پرستاؤ جنپد سے ہمیں ایک مہینے پہلے پرابت ہوا تھا اور ہم نے یہ آریاس کو ٹی ایس اور اسٹی میٹ کے لیے لکھا ہوا تھا لیکن پنچائت چناؤ کی آچار سنگیتہ پرابسی لہنے کے کاران یہ کاری سوکر نہیں ہو پایا تھا